اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب لوگ امیر قائد سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ازان ٹی وی گھر کس کو پیارا نہیں لگتا اس کی ملکیت کا خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے گھر صرف دیواروں اور چھتوں سے نہیں ہوتا یہ یہاں پر رہنے والے کی عادتوں سے ہوتا ہے جو اس گھر کو جنت اور جہنم بھی بنا سکتا ہے آج میں آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب گھر دکھاؤں گی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے آپس کی بات ہے میں نے بھی نہیں دیکھے تھے ایرو پلین ہاؤس ناجیریا ہو سکتا ہے پہلی دفعہ اس کو آپ دیکھ کر آپ کو ایک دھوکہ سا محسوس ہو کہ یہ ایک تیارہ ہے نہیں بلکہ یہ ایک گھر ہے اس گھر کو ناجیریا کے شہر ابوجہ کے رہائشی سید جمال نے اپنی بیوی کی خاطر بنویا اس کو سفر بہت پسند تھا تو اس کے گزر جانے کے بعد اس کو اس سے بہتر اور کوئی خراج اقیدت سمجھ نہیں آیا دھوکہ نہ کھائیں یہ گھر شمالی لبنان میں واقعہ ہے اور یہ ایئر بس اے تین سو اسی کی نقل ہے ایک ستر سالہ شخص نے چیک ریپبلک کے علاقے میں یہ گھر تمیر کیا جو اپنے اطراف میں اوپر نیچے گھوم سکتا ہے اس کو بنانے میں تقریباً بیس سال کا عرصہ لگا ہیلی ڈوم نامی یہ شمسی گھر مشرقی فرانس میں تعمیر کیا گیا اس کو ایک بہت بڑی دھوپ گھڑی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا یہ سورج کی حرکت کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے تاہم اس کو گرمی سے تنگ افراد کے لیے بنایا گیا تھا ایسا گھر کون پسند کرے گا جو ہر وقت آپ کی کمر پر لدہ رہے اور آپ جہاں جائے اس کو ساتھ دے کر جائیں مگر چین کے لیو لنگ چاؤں کو تو یہی پسند ہے بانسوں چادروں اور بیک کی مدد سے اس نے پانچ فٹ چوڑے اور سارے بارہ فٹ لمبے گھر کو اس نے بنایا اور وہ اس کو جہاں جاتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے اس کا وزن ساٹھ کلو ہے اور وہ اس کو اٹھا کر بارہ میل کا سفر کرتا ہے سربیا کے علاقے ڈیریٹا میں ایک انوخہ گھر ہے جو بری ہوئی چٹان کے اوپر بنایا گیا ہے دنیوں کی مدد سے بنائے جانے والا یہ گھر 1968 میں کچھ نوجوانوں نے مل کر بنایا یہ گھر نہ صرف آٹھ کا ایک نمونہ ہے بلکہ منفرد ہونے کی وجہ سے سیہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے درختوں پر گھر بنانا تو ہمیشہ سے ہی انسان کا شوق رہا ہے لیکن یہ گولڈ ٹری ہاؤس فرانس میں واقعہ اپنی مثال آپ ہے یہ گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایک محولیاتی تاتیلات کمپنی لوگوں کو قرائے پر گھر دیتی ہے تاکہ وہ موسم سے لطف اندوز ہو سکیں چین کے دار الحکومت بیجنگ میں ایک 26 منزلہ امارت کے اوپر ایک منچلے نے پتھروں سے گھر تمیر کر ڈالا کسی پرانے مقبرے کی شکل کے اس گھر کے ساتھ ایک باغ بھی ہے لیکن اسے غیر قانونی طور پر تمیر کیا گیا تھا اگست 2013 میں بنائے جانے کے صرف پندرہ روز بعد ہی اس کو گرا دیا گیا تھا وستی سپین کے علاقے سو کیولا موس میں جیسے ہی کوئی جاتا ہے تو وہاں کے گھروں کو دیکھ کر حران رہ جاتا ہے جو مشروب کے لیے استعمال کیے جانے بڑے برطنوں اور ضروف کی مدد سے تیار کیا گیا ہے یہ گھر بلگاریا سے آنے والے لوگوں نے تمیر کیا جو کچھ حرصے کے لیے یہاں پر آکے رہتے ہیں وہ یہاں پر کھل چننے کے لیے آتے ہیں کنکریٹ سے بنے بیرل نما گھر یہ ان ورکرز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں کمانزگو کی انیس منزلہ امارت کے ٹاپ فلو پر یہ گھر دس سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا جو درختوں اور پودوں میں چھپا ہوا ہے یہ بھی غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا جس کو قانون نافذ کرنے والے اس گھر کے مالک کو دو ہزار بارہ سے ڈھونڈ رہے ہیں آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں فور شپنگ کنٹینر کی مدد سے تین بیڈروم کا یہ گھر تعمیر کیا گیا جو دو منزلہ پر مشتمل ہے میکسیکو میں ایک شخص نے پہاڑ کی چٹان کو تراش کر ایک گھر کی تعمیر کی بنتو اور اس کے گھر والے تیس برس سے اس میں رہائش پذیر ہیں اور یہ نظارہ دیکھنے حیران کر دیتا ہے ہو سکتا ہے آئیوری کوسپ جاتے ہوئے اس گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک جھٹکہ لگے کہ اتنا بڑا مگرمچ یہاں کیا کر رہا ہے حیرت کی بات ہے کہ اس کو ڈیزائن کرنے والے موسا اس کیوں بنانے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے تھے اور پھر اس کو اتا نے کمپلیٹ کیا پولینڈ کے شہر وارسہ میں دنیا کا سب سے پتلا گھر موجود ہے جو 6 انچ چوڑا اور 47 انچ لمبا ہے پولینڈ میں جگہ کی کمی کے باعث وہ کئی خاندانوں کے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس لیے ایک فنکار ایڈگر کیرٹ نے دو گھروں کے درمیان بچ جانے والی جگہ کو گھر میں ایک خوبصورت گھر میں تعمیر کر دیا ویسے اس میں لوگ رہتے کیسے ہوں گئی تو بہت مشکل ہے اس شارک کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ گھر کی دیوار توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ یہ فائبر گلاس سے بنی ہوئی شارک ہے جو گھر کو عجیب بنانے کے لیے اس کے اوپر بنائی گئی ہے ہونگ کونگ کے ایک آرکیٹیکٹ گیری چونگ نے اپنے لیے ایک تین سو تیسکیر کا ایک گھر تعمیر کیا گیری نے اس کو محول دوست اور گنجائش کے لحاظ سے بنایا اس گھر کی دیواروں کو جب مرضی جس طرح مرضی گنجائش کے لحاظ سے چینج کر کے اپنی مرضی کی شکل بنا سکتے ہیں اگر اس گھر کو دیکھ کر آپ کو اپنی بنائی اور حافظے پر شبہ محسوس ہونے لگے تو یہ غلط بات نہیں ہے یہ اس گھر کو الٹا سیدھا تعمیر کیا گیا اس کو ایسے تعمیر کیا گیا کہ یہ الٹا نظر آتا ہے اور اس کے اندر جانے والوں کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے کیونکہ بستر اور کرسیاں چھت پر پڑی ہوتی ہیں اور پنکھا فرش پر مگر یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اس چیز نے اس کو اس کے علاقے میں اور پوری دھوکہ مقبول بنا دیا ہے شیر ہے آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور انفورمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے بائی بائی اللہ حافظ موسیقی